سال اٹھارہ سو اٹھتر پہلا انگلو افغان یوت ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر حل چل شروع ہو گئی تھی افغانستان جس پر برٹین حکومت بھی اپنا عدکار رکھنا چاہتے تھی وہاں پر روس کا دوتاواز کھل چکا تھا اس سے ناراض برٹین نے افغانستان کے سامنے شرط رکھی اور کہا کہ جس طرح روس کو وہاں دوتاواز کھلنے دیا گیا اسی طرح برٹین حکومت کا دوتاواز بھی وہاں کھولا جائے تھوڑا سینہ کا زور دکھانے کے بعد افغانستان کے عامر اس کے لیے مان گئے لیکن جو ایک شانتی پرستاو لگ رہا تھا وہ اصل میں ایک چال تھی بھارت میں برٹین سینہ کے کمانڈر انچیف ایف ایس رابرٹس نے شانتی پرستاو کو لے کر اپنے ایک دل کو افغانستان بھیجا لیکن یہ دل وہاں سے واپس نہ لوٹ پایا اس سے رابرٹس نہ صرف دکھی تھے بلکہ وہ گصے سے بھرے ہوئے تھے اور افغانستان کو سبق سکھانا چاہتے تھے کئی بار سینہ کی ٹکڑیوں کو بھیجا لیکن افغانی پتھانوں کے چھاپا مار یود میں وہ دھراشا ہی ہو جاتے تھے جب کچھ کام کرتا نہ دکھا تو ایف ایس رابرٹس نے اپنے سب سے بہادر اور جانباز سینک بلبھدر سنگھ کو بلایا بلبھدر سنگھ کو ٹاسپ دیا گیا کہ وہ افغانی پتھانوں کی ید یوجنا کے بارے میں پتا کرے بلبھدر سنگھ نیگی نے اس کام کے لئے انوکھا اور کافی جوکھم برا قدم اٹھایا گورکھا رائیفلز کے نیگی نے ایک پتھانی سینک کا بھیج دھرا اور گھپ رات کے اندھیرے میں افغانیوں کے علاقے میں پہنچ گئے وہ یہاں پڑی پتھانی سینکوں کی لاشوں کے بیچ لاس بننے کا ناٹک کر پڑے رہے قریب سات دن تک وہ اسی عوستہ میں یہاں پر رہے اور پتھانی سینک آتے اور ان لاشوں کے آس پاس کھڑے ہو کر اپنی ید یوجنا پر بات کرتے لیکن انہیں وہاں بلبھدر کے ہونے کی تھوڑی بھی بھنک نہیں لگی ساری خوفیہ جانکاری اکٹھا کرنے کے بعد نیگی اپنے کھیمے میں واپس آئے اور ان کی دی ہوئی جانکاری کے آدار پر رابرٹس نے افغانستان پر آسانی سے چڑھائی کر لی اور آخر کار ایک ستمبر اٹھارہ سو اسی کو بٹین نے دوسرا افغان ید جیت لیا رابرٹس بلبھدر سنگھ نیگی کے مرید ہو گئے یہ وہی بلبھدر سنگھ نیگی تھے جن کی وجہ سے آج گڑوال رائفلز ریجمنٹ ہے کیا آپ وشواس کریں گے کہ آج سب سے زیادہ ویڑتہ پرسکار حاصل کرنے والی ریجمنٹ گڑوال رائفلز کو بنانے کا وچار بھی نہیں تھا انگریزوں کو دور دور تک نہیں لگتا تھا کہ گڑوالیوں کے لیے کوئی ریجمنٹ بنائی جائے لیکن بلبھدر نیگی نے ان کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا اس شخص نے انگریزوں کو بتا دیا کہ آخر کیوں گڑوالیوں کی الگ ریجمنٹ ہونے چاہیے گڑوال ریجمنٹ بنانے کی بات جب وائس روئی تک پہنچی تو انہوں نے اس پر کئی پرشن چن لگا دیئے وائس روئی کے پرشن جیت ہی جاتے اور شاید گڑوال ریجمنٹ بنانے کا وچار وہی پر ختم ہو جاتا لیکن بلبھدر سنگھ نیگی کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائے آج اس ریپورٹ میں ہم آپ کو گڑوال ریجمنٹ کی ستاپنا کی وہ کہانی بتانے والے ہیں جو کم ہی لوگوں کو پتا ہے آپ جانیں گے کہ کیسے بلبھدر سنگھ نیگی کی وجہ سے گڑوال ریجمنٹ کی ستاپنا ہوئی ساتھ یہ جانیں گے کہ اگر گڑوال ریفلز نہ بنی ہوتی تو گڑوالی کس بٹالین کا حصہ ہوتے آج بھلے ہی گڑوال ریفلز کی ستاپنا کا شرے لارڈ ایفیس روبرٹس اور لیفٹیننٹ کرنل ای پی مین وارنگ کو دیا جاتا ہے کئی جگہوں پر اس کے لئے لارڈ لینسڈان کا نام بھی لیا جاتا ہے جنہوں نے کالو ڈانڈا میں پہلی بٹالین کا نیتری توکیا تھا لیکن نہیں گڑوال ریجمنٹ کے اصلی ستاپک خود ایک گڑوالی تھے اور وہ تھے بلبھدر سنگھ نیگی آخر کیسے بلبھدر سنگھ نیگی نے گڑوال ریفلز کی نیو رکھنے میں اہم بھومی کا نبھائی اس کی پوری ڈیٹیل آگے ہم جانیں گے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں بلبھدر سنگھ نیگی کے بارے میں انگریز 1815 کے آس پاس ہمالے کی طرف آئے انگریزوں نے شروعات سے ہی یہاں پر اپنی سینہ میں گڑوالی اور پماؤنی یواؤں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا اس دوران گڑوالیوں کو گورکھا رائفلز میں ہی شامل کیا جاتا تھا وہ بھی ایک سیمت سنکھا میں انگریزوں کے شاشن کے بیچ 1829 میں بلبھدر سنگھ نیگی کا جن ہوا پوڑی گڑوال کی اسوالسیوں پٹی کے ہیڑا کھولی گاؤں میں دھن سنگھ نیگی کے گھر میں بلبھدر جن میں حالانکہ کچھ ریپورٹس نیگی کا جنمستان اسوالسیوں کے ہی گلکوٹ گاؤں کو ہونا بتاتے ہیں جب نیگی محض بارہ سال کے تھے تو ان کے پتا کا ندن ہو گیا اور اس کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری ان کے کندوں پر آ گئی گڑوال کے دوسرے یواؤں کی طرح ہی بلبھدر بھی سینہ میں بھڑتی ہو کر روزی روٹی کمانا چاہتے تھے اور اسی چاہت کو لے کر ایک دن وہ گڑوال میں اپنے گھر سے نکل پڑے ایبٹ آباد کے سفر پر قریب 700 کلومیٹر پیدل سفر تیہ کرنے کے بعد نیگی 1847 میں ایبٹ آباد پہنچے جہاں انہیں پانچویں گورکہ رائیفلز میں بھڑتی کیا گیا ایماندار اور ساحسی بلبھدر محس تیرہ مہنوں کے بھی تر لانس نائک پھر جلد ہی نائک اور بعد میں حوالدار کے پد تک پہنچے 1889 میں کنداریود ہی وہ وقت تھا جب بلبھدر ایک پتھانی کا بھیش بنا کر مردہ بن کر ڈٹے رہے اور خفیہ جانکاری اکٹھا کر لی کنداریود میں جیت دلانے میں ان کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے انہیں آرڈر آف میریٹ سممان دیا گیا اور صوبی دار کے پد پر ان کا پروموشن کیا گیا کنداریود ختم ہوا ہی تھا کہ تب ہی کابل میں بٹیس سینہ کو بھاری نقصان ہونے کی خبر مل گئی گورکہ رائیفلز کے ان سینکوں کو کندار سے سیدھے کابل بھیجا گیا اور 1880 کے کابلیود میں بھی بلبھدر نے ادھمیہ ساحس کا پریچے دیا ماتھے پر گولی لگنے کے بعد بھی وہ رن بھومی میں ڈٹے رہے اور اپنے شوریہ کے لیے انہیں پھر آرڈر آف میریٹ سممان دیا گیا انہیں جہاں بھی تینات کیا جاتا وہاں وہ اپنے ادھمیہ ساحس کے بوتے سب کو پربھاوت کر دے تھے یہی وجہ ہے کہ انہیں بعد میں کمانڈر انچیف کا سروتم سینک پدک اور آرڈر آف بٹیش انڈیا سممان سے بھی نوازا گیا اس کے ساتھ ہی انہیں صوبی دار سے صوبی دار میجر کے پد پر بھی پروموشن دیا گیا تتکالین کمانڈر انچیف لارڈ ایفیس روبرٹس بلبھدر سے اتنے پربھاوت تھے کہ انہوں نے ان کے لیے ایک نئے پد کا گٹھن کیا انہیں گورنر جنرل لارڈ ڈفرن کا انگرکشک یعنی ایڈی سی نیوکت کیا گیا سردار بہادور اور لارڈ سوبیدہ کے نام سے پہچانے جانے والے بلبھدر نے پانچ سال ایڈی سی کا کام کرنے کے بعد اٹھارہ سو پچاسی میں ریٹائرمنٹ لے لیا بلبھدر کی سیوہ سے انگریز کتنے خوش تھے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ بیٹش سرکار نے انہیں گوسی کھاتا یعنی کور دوار میں 302 اکڑ بھومی سمان شروع نسلک دے دی تھی سینہ میں رہنے کے دوران ہمیشہ انہیں ایک بات کھائے جاتی تھی اور وہ تھی سینہ میں گڑوالیوں کی کم بھاگی داری بلبھدر کو ہمیشہ لگتا تھا کہ اگر گڑوالیوں کی الگ بٹالین ہوگی تو ان کے لئے آئے کا ایک پرمننٹ شروع تیار ہو جائے گا اپنے اسی وچار کو 1880 میں بلبھدر نے لارڈ ایفیس روبرٹس کے سامنے رکھا لارڈ روبرٹس نے بلبھدر کو بھروسہ دیا کہ وہ اس پر وچار کریں گے 1884 میں روبرٹس نے تدکالن وائس روئی ڈفرن کو گڑوالیوں کی الگ ریجمنٹ بنانے کی سفارش کی انہوں نے اپنے پتر میں لکھا جس انچل میں بلبھدر سنگھ جیسے ویروں کا جنم ہوتا ہے ان کی اپنی الگ ریجمنٹ ہونے ہی چاہیے اس کے بعد وائس روئی سے آمنے سامنے کی ملاقات میں پھر روبرٹس نے بلبھدر کی اچھا زجاہر کی لیکن لارڈ ڈفرن حیران تھے انہوں نے روبرٹس سے یہ حیرانی جتائی آخر اتنے چھوٹے سے چھتر سے ایک بٹالین کیسے بنائے جائے گی ڈفرن نے کئی پرشن چن اس پرستاو پر لگائے انہوں نے چنتا جتائی کہ اگر گڑوالیوں کی الگ ریجمنٹ بنائی بھی جاتی ہے تو اس میں ایک ریجمنٹ جتنے لوگ کیا شامل بھی ہو پائیں گے ڈفرن نے روبرٹس کو اس پر پھر سے وچار کرنے کا سجاؤ دیا روبرٹس نے ڈفرن کی ان چنتاؤں سے بلبھدر کو افغت کر آیا اور اس پر بلبھدر نے کہا کہ اگر ریجمنٹ کی چھاؤنی گڑوال میں ہی بنائے جائے تو گڑوال سے اتنے یوہ تو آ ہی جائیں گے کہ ایک بٹالین تیار ہو جائے ڈفرن نے بلبھدر کے کہنے پر ایک ٹیم ریکی کے لیے کالو ڈانڈا بھیجی اور ریکی کرنے والے ٹیم نے بھی کالو ڈانڈا کو چھاؤنی کے لیے مفید سمجھا اور اس طرح پانچ مئی 1887 کو گڑوال رائیفلز اسٹھتو میں آئی گڑوال رائیفلز کی پہلی بٹالین کے ستھاپنا لیفٹیننٹ کرنل ای پی مین وارنگ کے نیترتو میں الموڑا میں ہوئی گورخہ ریجمنٹ میں شامل گڑوالیوں اور کچھ نئے یوہوں کو ملا کر گڑوال رائیفلز بنائے گئی اس اوسر پر نیگی کے پتر امر سنگھ کو سب سے پہلے وائس روئی کمیشن دیا گیا سممان کے طور پر انہیں گھر پر ہی جمادار یعنی نائک سوبیدار کی وردی بھیجی گئی کہا گیا کہ اسے پہن کر وہ پلٹن میں آئیں الموڑا سے پہاڑی راستے سے پیدل چل کر چار نومبر 1887 کو پہلی بٹالین کالو ڈانڈا پہنچی 1890 میں ریجمنٹ کے پہلے کمانڈر لارڈ لینڈ سٹون کے نام پر کالو ڈانڈا کا نام بدل کر لینڈ سٹون رکھا گیا اور اس طرح بلبھدر کا الگ ریجمنٹ بنانے کا سپنا پورا ہوا بلبھدر سنگھ نے کی جب سینہ سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کسی بھی اونچے سرکاری پد یا پھر سمپتی کا لالچ نہیں کیا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہیڑا کھولی گاؤں میں ہی رہے اور یہاں پر خیتی کسانی کر دے لگے ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت بھجن پوجن اور دھیان میں لگایا گڑوال ریجمنٹ سنٹر کی طرف سے بنائی گئی ڈاکیمنٹری کے مطابق 1893 میں بلبھدر کا ندن ہو گیا وہی ایک انہی ریپورٹ میں ان کے ندن کی تاریخ مارچ 1896 بتائی گئی ہے اور اس طرح بلبھدر سنگھ نیگی نے گڑوالیوں کے لیے سینہ میں بھرتی ہونے کا راستہ ہی صاف نہیں کیا تھا بلکہ پہلے انگریزوں کو اور بعد میں دیش کو ایک ایسی ریجمنٹ کی سوگات دی جس کی بہادری کے چرچے پہلے بشید سے لے کر ابھی تک ہوتے ہیں گڑوال رائیفلز کے اصلی سنستاپک بلبھدر سنگھ نیگی کو شت شت نمن جس گڑوال رائیفلز کو بلبھدر نے بنایا اس میں ایک بکرے نے ایسی بھومی کا نبھائی کہ وہ اس ریجمنٹ کے اتیاز کا اب ان حصہ بن گیا کون تھا وہ بکرہ اور کیا ہے گڑوال اور کماؤ ریجمنٹ کے بکرے سے جڑی کہانی جاننے کے لیے دیکھئے یہ ریپورٹ اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد